اللہم صلی اللہ محمد و آلی محمد ماشاءاللہ دیکھیں کتنا خوبصورت علم کو سجایا گیا ہے کل چار شبان ہے اور مولا عباس کی آمد ہے ظہور ہے ان کا مولا کا اور اس خوشی میں آپ یہ دیکھیں کیا بات ہے جی سبحان اللہ سبحان اللہ اور میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ میرے بلکل میرے گھر کی اور امام بارگاہ کی مسجد کی ایک ہی دیوار ہے ہماری اور میں ہمسائی ہوں ان کی لوگ کی دیا لگ گئی موسیقی موسیقی دیکھ لو پھر ترجمہ لباس بدلتا ہے دیکھ لو باد حسین آئے ہیں اباس باوفا سورج کے بعد چاند نکلتا ہے دیکھ لو اسلام علیکم میرے دیس میں پردیس پہ جتنے بھی محمد و آل محمد کے چاہنے والے ہیں جتنے بھی موالی ہیں ان سب کو آج چار شبان کی بہت مبارک بات آمد جناب سکا سکینہ شہنشاہ وفا کمر بنی حاشم جناب عباس علمدار ہجاب زینب کا ظہور مبارک بات ان کی مولا کی آمد آپ سب کو مبارک بات کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے میں ابھی بھی دو نیازوں سے ہو کر آ رہی ہوں وہ اتنی ماشاءاللہ سے مصروفیت ہے کہ میں آپ لوگوں کو کیا میں بتاؤں کہ سارا دن جو ہے نا بس میں ایک جگہ سے آ رہی ہوں تو دوسری جگہ پر دوسری جگہ میں حاضری دے رہی ہوں پر تیسری جگہ پر اور خیر سے اب یہ ہے کہ کل جو ہے میری فرینڈ کی بیٹی کی شادی ہے وہ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکی ہوں وہ کل جناب اس کی شادی ہے بس کل لاست جو ہے یہ میرا میں نے ایک ایونٹ اٹینڈ کرنا ہے اس کے بعد خیر سے بیس فروری کو نو شہبان کو شبیع پیغمبر جناب شہزادہ علی اکبر کا میرے گھر میں جشن ہوتا ہے اور یہ میرا اینولی جو ہے جشن ہے ماشاءاللہ سے انیسوہ یہ ہمارے گھر میں جشن ہوگا اور جناب بس اب یہ ہے کہ اس کی بھی ساتھ ساتھ تیاری کر رہی ہوں آج میں گئی تھی اس کی کیک کے لیے میں فلاورز بنچ لینے کے لیے گئی ہوں کیکے مارٹ میں گئی ہوں اور اس کے بعد پھر آپ کو میں دکھاتی ہوں مجھے ایک باسکٹ بڑی پسند آئی ہے وہ میں نے باسکٹ بھی میں نے خرید دی ہے فلاورز بھی لیے ہیں میں نے وہاں سے کیک پہ لگانے کے لیے کیونکہ لاشٹ ڈیئر بھی میں نے جو کیک میں نے بنوایا تھا اس کے اوپر میں نے اس کے روز کے ریڈ روز کے میں نے اتنے بڑے بڑے میں نے فلاورز لگوایا تھے اور بہت ماشاءاللہ سے پیارا ہو کیک بڑا تھا اور اس دفعہ یہ ہے کہ جو ہے دوبارہ سے میں نے لیے ہیں لیکن چھوٹے فلاورز میں نے لیے ہیں دو کلرز میں نے لیے ہیں ایک بڑا ہی پیارا سہ ہے جو وہ گرین ایپل ہوتا ہے اس کلر میں نے فلاورز لیے ہیں اور اس کے بعد پھر جناب اور میرون کلر میں ہیں اور پھر مجھے وہاں پہ ایک باسکٹ پسند آگئی کیکے مارٹ میں بڑی اچھی چیزیں آئی ہوئی ہیں سپیشلی باسکٹ بہت اچھی آئی ہوئی ہیں میرے پاس ٹائم نہیں تھا میں نے بڑی جلدی میں بس میں نے چیزیں خریدی ہیں اور اس کے بعد وہاں پہ اصل میں ویڈیو بنانے کی آپ کو پرمیشن نہیں ہے تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا اور میں نے بس چھوٹا سے میں نے کلپ بنایا پھر اس کے بعد جناب انہوں نے مجھے کہا کہ جی پرمیشن نہیں ہے اچھا تو ویسے میں جاتی بہت کام ہوتی ہوں کیونکہ مجھے جو ہے نا پہلے ان کی چیزیں بہت اچھی اچھی کالیٹی میں ہوتی تھی تو درمیان میں پھر کچھ سے ذرا ان کی اس طرح سے کالیٹی نہیں رہی تھی اب میں آج میں گئی ہوں تو بڑی اچھی چیزیں رکھی ہوئی تھی باسکٹ بہت خوبصورت تھی ایک میں نے لیا ہے باسکٹ لیا ہے ہینکنگ باسکٹ جو ہوتی ہے جس طرح سے وہ میں آپ کو دکھاؤں گی کچن کیلئے میں نے لیا چاہے میں کچن میں لگاؤں چاہے میں کہیں پر بھی وہ لگا سکتی ہوں اس میں میں فلاورز بھی رکھ سکتی ہوں بڑی اچھی باسکٹ ہے اس میں اگر ڈیکوریٹ کیا جائے تو بہت اچھی خوبصورت لگے گی تو جناب وہ ایک ہی باسکٹ رکھی ہوئی تھی میں نے جھبٹہ مار کے میں نے اٹھا لیا اور اس کے بعد ایک خاتون کھڑی ہوئی تھی وہ مجھے دیکھ رہی تھی کہ جو ہے نا وہ نے پھر پوچھا کہ اس طرح کی اور باسکٹ ہے اور انہوں نے کہا نہیں جی یہ لاسٹ باسکٹ رکھی ہوئی تھی اور میں اپنے آپ پر بڑا فخر محسوس کری تھی جی شکر ہے کہ میں نے یہ باسکٹ اٹھا لی ہے اچھا جی اب یہ ہے کہ اس ویلوگ میں میں نے آپ کو کچھ جو جس طرح سے ہمارا یہاں پر کیونکہ میرا گھر اور جو مسجد امام بارگا کی ایک ہی دیوار ہے میرے لیے کتنی دیکھیں کچھ نصیبی یہ اچھا جی ایک ہی دیوار ہے تو اس کی وجہ سے پھر یہ ہے کہ مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے فائدہ تو مجھے خیر سے بہت ہے کہ دیکھیں کہ ہماری ایک ہی دیوار ہے اور ہم سائیں ہیں تو جناب اس طرح سے ہے کہ معاشرہ سے جب سے شابان کا چاند نظر آیا ہے اور امام بارگا کو بڑا خوبصورت سجایا ہے لیکن خاص کر جب چار شابان ہوتی ہے مولا عباس کی جب آمد کا دن ہوتا ہے تو امام بارگا کو اتنا خوبصورت سجا دیا جاتا ہے اور جناب بہت بڑا کیک کٹا جاتا ہے آتش بازی ہوتی ہے خیر آتش بازی کی تو میں خلاف ہوں لیکن یہ کہ کیا کر سکتے ہیں کہ جب ایک ان کی چیز چل رہی ہے تو ہم تو ان کو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ آتش بازی نہ کریں تو خیر برحال جناب وہ یہ ہے کہ جی آتش بازی ہوتی ہے اور پٹاخے وغیرہ بجاتے ہیں دیکھیں جب ہماری اپنی ہم ہماری کوئی خوشی ہوتی ہے ہماری شادی ہوتی ہے تو ہم اس وقت بھی تو ہم لوگ یہ چیزیں کرتے ہیں سیلیبریٹ کرتے ہیں پٹاخے مجھاتے ہیں اور جناب بڑی آتش بازی ورہ کرتے ہیں تو ہم ان ہستی کیوں نہ کریں جو ہمارے ہمارے پاس ایک بہت بڑے وسیلے ہیں اور جنہیں ہم خدا کو ان کا واسطہ دے کر اپنے لئے ہم لوگ دعائیں مانگتے ہیں بے شک دیکھیں دعائیں تو خدا ہی سنتا ہے اور اس کے بعد لیکن یہ ہے کہ محمد و آل محمد ہمارے پاس بہت بڑا وسیلہ ہے اور جن کا وسیلہ خدا کبھی بھی رد نہیں کرتا اور میں جب میں دعا مانگتی ہوں اور دعائیں تو بے شک خدا نہیں سننی ہیں اس طرح سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وسیلہ تو وسیلہ لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس محمد و آل محمد کا ہیں اور خدا کبھی بھی ان کا وسیلہ رد نہیں کرتا میں جب بھی مولا عباس سے میں دعا مانگتی ہوں کوئی بھی کوئی بھی میری مشکل ہوتی ہے کوئی بھی ہوتی ہے تو میں مولا کو میں واسطہ دیتی ہوں بی بی زینب پہ آلیا کا میں ان کا واسطہ دیتی ہوں اور میں ہمیشہ سے مولا کو میں یہ کہتا ہوں کہ بی بی مولا آپ کو بی بی کے مان کا واسطہ جس طرح سے میں آپ کو اپنی زبان میں بتا رہی ہوں کہ سرائکی میں جیسے کہتے ہیں کہ میں اپنی زبان میں جیسے میں مولا سے میں بات کرتی میں کہتی ہوں کہ دعا مانگتی ہوں کہ مولا سیند دے مان دا واسطہ جڑا ہے میری دعا ہے میری مشکل ہے میری آسان ہونے اور مولا ہمیشہ جو ہے مولا عباس ہمیشہ میری وہ میری جو دعا ہوتی وہ قبول کرتے ہیں اور میری تب کوئی ایسی کوئی دعائیں ہیں بھی نہیں بس میں تب بس یہ کہتی ہوں کہ جو ہے نا مجھے زیارتِ کربلا زیارتِ شام زیارتِ امامِ رضا مجھے یہی مجھے بار بار ہوتی رہے اور مجھے ماشاءاللہ سے عمرہ کر لیا لیکن یہ ہے کہ اب ایک اور ہے کہ جی ایک اور بھی عمرہ کروں کیونکہ اب جو پہلا جو عمرہ ہے وہ میں نے اس میں سیکھا ہے اب جب میں نیکسٹ میں کروں گی تو انشاءاللہ مجھے پتا ہوگا کہ جی میں نے کونسی چیز کس طرح سے کرنی ہے تو جناب اس طرح سے ہے کہ آج کے دن کے صدقے اس مہینے کے صدقے اللہ پاک ہم سب کی ہماری ہماری جو دعائیں ہیں وہ قبول ہوں جو بے روزگار ہیں ان کا رزق وسیع ہو ان کے دسترخان وسیع ہو مولا عباس کے کٹے شانوں کا واسطہ یا پروردگار جتنے بے روزگار ہیں ان سب کو روزگار ان کا وسیع ہو ان کے دسترخان کیونکہ رزق اولاد یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی آپ کو بہت اگر دیکھیں رزق کی کمی ہو تو وہ بھی تکلیف ہے اولاد نہ ہو تو وہ بھی تکلیف ہے اگر خدا اولاد دے تو یہ بھی دعا ہونے چاہیے کہ بے عیب اولاد ہو اور وہ اولاد ہو جو ہماری فرمابردار اولاد ہو جس کی ہم خوشیاں دیکھیں اور اس رات کے صدقے کوئی غم نہ ہو ہمیشہ کی طرح جو میں کہتی ہوں جو میری مطلب یہ کہ مجھے سب لوگ مجھے کہتے بھی ہیں کہ جی ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے جب تو تم کہتی ہو کہ کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے الہی آمین اور آپ نے میرا یہ پورا ویلوگ دیکھنا ہے اور مجھے آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو میرا یہ ویلوگ کیسا لگا آج میں نے شروع میں اتنی ساری میں نے باتیں کر دی ہیں اور اس کے بعد اب میں اس میں کچھ کلپس میں شیئر کروں گی اب میں وہاں امام بارکہ تو نہیں جا سکتی کیونکہ رش بہت ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اب یہ ہے کہ جی آتش بازی سٹارٹ کر دی ہے تو جی اب کیکی بھی میں نہیں بنا سکوں گی کیونکہ زہری بات وہ تو جنٹس میں ہوگی جنٹس میں کٹا جائے گا کیک وغیرہ اور جناب اب یہ ہے کہ باقی آپ نے میرا پورا ویلوگ دیکھنا ہے میری ویڈیوز کو لائک شیئر بھی کیجئے گا تو اسلامی تو والیکم اسلام چیاری ویناب ٹھیک ہو ٹھیک ٹھیک ہم تو آگئے آگئے دیکھ لو باہی شیطان دی ٹوٹی کتھ تو آگئی ہے یہ کتھ باہی میں تا آگئی تو تا آگئی میں تا پہلے ہمرا حلی ہاں جی بلکل بلکل مبارکو آج کا دن سب کو مبارکو چل ہون آپ نے سارے ویورز کو جڑا ہے اسلام دعا کر سلام مبارکو سب کو آج کا دن بتاؤ آج کا دن کیا ہے آج بہت خوشی کا دن ہے کیا دن ہے آج بتاؤ آج مولا کے پیدایش کا دن ہے آج ہے سخی ابن سخی امیر ابن امیر جناب مولا امام حسین شہنشاہ کربلا سلطان کربلا کا ظہور پر نور ان کی آمد ہے تو اس لیے سب کو مبارک باد یہ کہو کربلا دو سلام کربلا ایکیک ہے وہ سوٹ پیدا ہیں ایک سوڑ بہنت چھوڑ بڑا ہے بڑا میرے سبزیدہ تو وہ کتن دلیا کیا ہیں تو بڑا ہے amyukہ کتن دلیا کیا ہیں توریہ میں جن ہیڈ ہیڈ کے لئے ہیں ہاں وہ ریڈ بے ہیں تو بھندی بھندی دے ہیں کلے دے بڑے ہون یہ ہون ہے چانہ 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 پڑے ہیں سد سے ایک چانہ 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 پڑے ہیں ٹھیک ہے بڑی مہنگی سبزی ہے تو گوشت میں یہ رہی دیگا آنس کھانے میں بن رہا ہے کیمہ اور شیملا نیچ منظورہ یہ ڈی فریزر بیئر کٹو بیئر کٹ کے تو پہلے میں کوئی نہ سبزی دھوکے رکھے یہ کوئی دھوپیش راکھنے میں یہ کوئی کھولے نہ میں دیکھا اندر کیا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے اے جلی پچھلی جگہ ساری کوئی صاف کروا ہے جہارو تٹا کی ریوہ یہ کرسیاں چاہو ان کو کرسیاں کو باہر نکل ماری ہوں اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ڈری فریزر کو نکالنے میں آسانی ہوگی ٹائم نہیں مل رہا تھا حالانکہ مہینے بعد تو لازمی اس کو میں فریج باہرہ جو ہے یہ صاف کرتی رہتی ہوں عمرے سے آنے کے بعد مجھے بلکل ٹائم ہی ملا اور اب بس یہ کہ آج میں نے کہا کہ میں اس کو ڈی فریزر بھی صاف کر لوں یہ دیکھیں یہ جناب چودہ سو چالیس کی سبزی آئی ہے مجھے بتائیں ہمارے لئے جب یہ چیزیں اتنی مہنگی ہیں تو بیچارے بریب کیا کریں اور آج میں بنا رہی ہوں کیمہ اور شیبلہ میرچ اور ساتھ میں سبزی ہے بھیڑیوں کی بھیڑیاں بنا رہی ہوں اور توریا جہنہ آج کل نہیں آئی ہے آج میں منگوال ہیتی پھر پتہ نکال ملیں کے نہ ملیں چیز ایچ پائی کو چین چیز ایچ پیسے نہ تھے بل ساتھ ساتھ ہوئی سے پیٹیا مجھے لکھ چار پائنٹ دفعہ دھوئے نا پھو آج کل اس نے شیرون ایک لفظ سیکھ لیا ہے اوئی کا اور جب اسے بھوک لگتی ہے اتنی یہ زوردار آواز میں کہتا ہے اوئی اس کا مطلب ہے کہ مجھے کھانا دے دو منظورہ جیدہ چھوٹی ہیں نا ہومین نا ہومین نا ہومین نا ہومین نا ہومین بس کافی ہے جیڑی ہوئے تیری زبان آلیکار لمبی اندھے چار اندھے چار ہی سے کرے کیا مطلب ہے میری زبان دے چار ٹوٹے تیسے سکتے ہیں ہومین چلی زبان دے چار ٹوٹے تیسے چلیہ ماسک جاتا ہے چک رو سا نہیں کرے لیکن بھنڈیوں میں دلتی ہیں بھنڈیوں میں دلتی ہیں جو پیاز ہوتے ہیں جو اندے میں دلتی ہیں وہ میں دلتی ہیں لیکن آج منظورہ کے فرمائیش پر جناب میں نے یہ پیاز دلتی ہیں یہ بھی خیر اچھے لگتا ہے بھنڈیوں میں اس طرح کی کیکٹنگ اچھے لگتی ہیں شازیہ میں کچھ سوان جیدہ کر کے دے کنن تک یہ پانچ چی کلو ہوئے سوان جڑا لیکن ہوئے ساف ستھرا کالا نہ ہوئے ٹھیک ہے نا اچھا بیورج اس طرح سے ہی اب یہ سبزی ہے ہری رنگ کی جو سبزی ہوتی ہے جب اگر ہم نے فریج میں رکھنی ہے ایک دو دن کے لیے تو میں آپ کو بڑا اچھا اس کا میں آپ کو ایک حل بتا رہا ہوں یہ ٹوماٹر چانگ ہیں کہ پیاز یہ سوری اس کو جیسے ہرہ پیاز ہے توری ہے کریلے ہیں اور جو یہ والی چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ انہیں اخبار میں رکھ کے اور شاپر اوپر آپ اس کو پیک کر دیں ٹھیک ہے اور پیج میں رکھیں یہ آپ کی سبزی بلکل فریش رہے گی بلکل بھی آپ کو جو ہے نا باسی نہیں فیل ہوگی جب آپ اس کو استعمال کریں گے کھانا ہو گئے ریڈی یہ شیبنہ میرچ اور کیمہ یہ بھی ریڈی ہے اور جناب یہ رکھیں یہ ہے پیاز اور کیا کہیں گے بھنڈی یہ بھی ریڈی ہے جناب اب میں ہو پیوں فارغ اور اب میں جا رہی ہوں سیلون اب جناب ہم تیار ہو کر جا رہی ہیں سیلون سیلون کچھ دیر بیٹھوں گی اور اس کے بعد پھر جاؤں گی میں دو ملادوں پر میں نے جانا ہے تو زیری بات ہے ہم جائیں گے تو لوگ ہماری طرف بھی تو آئیں گے تو پھر جناب یہ ہے کہ شہربانوں کے ایکزیمز ہو رہی ہیں فائنل ایکزیمز ہو رہی ہیں وہ اس میں بہت زیادہ بیزی ہیں اور منا کر جشن ہم یہ بتاتے ہیں زمانے کو ہم وہ ہیں کہ جن کا امام زیادہ اور آج کی رات وہ رات ہے اللہ کا ایک کرم ہی کرم ایک اتا ہی اتا ہی اتا کون ہے ایک محمد کا بیٹا ایک زہرہ کی زبانہ یہ کیا ہے چھوٹے میں اچھا کیمہ کیمہ مطر وہ ساتھ ہوں ساتھ دکھائیں